پندرہ دوست ممالکی خان کو بڑی آفر پندرہ منٹ میں حکومت خاتم کر سکتے ہیں شہباز حکومت قابلے قبول نہیں سعودیہ چین ترکی کا اعلان وہی ہوا جس کا پہلے دن سے ڈرتا سعودی عرب چین ترکی متحدہ عرب امارات پاکستان سے ناراض شہباز حکومت کی مدد کرنے سے انکار وہ دوست ممالک جنہوں نے کسی مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ امپورٹڈ حکومت سے نظریں چورانے لگے ہیں چین وہی بولنے لگا جو آج عمران خان بول رہے سعودی عرب متحدہ عرب امارات نے بھی انکار کر دیا نیوٹرلز اور امپورٹڈ نے مل کر حکومت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا امریکی ایما پر پاکستان کی خارجہ پولیسی اور معاشی پولیسی خاتم کر دی آج پاکستان کے حالات زیادہ اچھے نہیں عملی طور پر آج پاکستان میں آئی ایم ایف کی حکومت ہے اور امپورٹڈ ان کے فرنٹ مین ہے عمران خان کو نکالنے میں جو ممالک ناخوش تھے انہوں نے پاکستان کی مادر سے صاف انکار کیا چیزیں شہباز حکومت کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو چکی نیوٹرلز بھی بے بس ہو چکے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان کو اس حال میں لانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے کیوں پاکستان دوست ممالک مشکل میں ساتھ چھوڑ رہے ہیں اہم شخصیت کا بڑا دعویٰ خان صاحب حکم لگائیں پندرہ منٹ میں حکومت ختم کر دیتے ہیں عمران خان کو بڑی آفر آگئی اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک ادامات پیشے ہونے جا رہی تھی اس وقت اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسٹابلشمنٹ کو پیغام بھیجا گیا عمران خان کی حکومت کو بچایا جائے کیونکہ دوست ممالک پاکستان میں اس سیاستی ادام اس سے احکام نہیں چاہتے تھے ان کی پاکستان میں انویسمنٹس ہیں کچھ اس سے ملتا جلتا پیغام چین سے بھی آیا خان کو نہ نکالا جائے لیکن یہاں سب لوگ امریکہ کی اہمہ پر بکھ چکے تھے عمران خان کو ہٹانا امریکہ کی انا بن چکی تھی مقامی میر جعفر نے اس میں اپنا قیدار ادا کیا خان کی حکومت کا تختہ الٹا تو امریکہ ساتھ چھوڑ گیا سیاسی ادام اس حکام نے پاکستان کو معاشری طور پر بھی کمزور کیا وہ حکومت جس کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی وہ بڑے فیصلے نہ کر سکی ڈالر دو سو پچاس کو کر گیا عمران خان نے اکیس بلین ڈالرز قومی خزانے میں چھوڑے تھے وہ تین ماہ میں کم ہو کر نو بلین ڈالرز رہ گئے پاکستان کو شدید معاشری بہران نے جکر لیا امپورٹی حکومت نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات توکی کا دورہ کیا لیکن کسی ملک نے خاص تنڈالی چین کا دورہ کرنا چاہا لیکن انکار کر دیا آج ملکہ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی ملک ہمیں پیسہ دینے کو تیار نہیں پیسہ نہیں لیتے تو دیوالیا ہو جائیں گے لیں گے تو آئی ایم ایف کے بات ماننی پڑے گی آج عملی طور پر پاکستان میں آئی ایم ایف کی حکومت قائم ہو چکی پیٹرول کتنا بڑا ہے ملازمین کی سیل بھی کتنی بڑھانی ہے بجلی کتنی بڑھانی ہے سب کچھ امپورٹی حکومت نہیں آئی ایم ایف نے تیہ کرنا ہے دو ناظرین عوامی مسلم لیک کے سعبرا شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ چین دبائی قطر اور سعودی عرب میں بھی اس برتبہ مدد نہیں کی اور نہ ہی آئی ایم ایف کا بیل آوٹ پیکج آیا سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحافظات ہے نوے دن کی بجائے سے پینتالت دن کے ریزورز رہ گئے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سہلاب میں مدد کی جائے کمپنیوں کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں ناظرین کابینہ اجلا کے دوران وفاقی وزراء تیل گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کی خشات و وزیری خزانہ وفتہ اسماعیل سے نالہ نظر آئے شدید غصے کا ازار کیا لیکن اب کیا ہو سکتا ہے یہاں وفتہ اسماعیل نہیں آئی ایم ایف کی حکومت تو ہے وزیر آزم شہلان شریف کی سربراہی میں مفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں تین نکاتی ایجنڈے پر خواہ کیا گیا مفاقی وزیر آزم پیرزادہ نے کہا کہ پہلے ہی مہنگائے بہت زیادہ ہے عبام ہمیں کوش رہیں مزید ظلم نہ کریں بعض وزیرا کا موقف تحتیل کی قیمتیں بڑھانے کے بجائیں دوسرے شعبوں میں ایڈجسٹ کیا جا جس میں مفتہ اسماعیل نے کہا کہ دوسرے شعبوں کی حالت ابتر ہے اگر قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا آئی ایم ایف نے واضح کہ سبزری ختم نہ کی تو کس جاری نہیں ہوگی اجلاس کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ بے خود بھی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں مگر مجبوری ہے مجھے پتا ہے بڑھتی قیمتوں کے وجہ سے میں دل پر کیا گزر رہی ہے گزشتہ روز وزیر خزانہ نے کہا تھا پیٹرول کی قیمت مزید بڑھے گی پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف معاہدہ نہیں کرے گا تباہی کے طرف چلے جائیں گے مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں میری طرف سے سمری جاتی ہے تو وزراء مجھے کوستے ہیں ادم اس احکام کے وقت پاکستان کے ذر مبادلہ زخائے تقریباً ساڑھے اکیس ارب ڈالر تھے موجود حکومت ایک ماہ بعد ہوگی یا نہیں معلوم نہیں پاکستان میں برامداد نے ریکارڈ قائم کیا ساڑھے تین سال کی محنت تین ماہ میں ضائع کر دی گئی ذر مبادلہ کے زخائے مزید کم ہو گئے سابق وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں ستائیس روپے کمی آئی ہے مفتہ اسماعیل کے دعوے ریکارڈ پر ہیں جو ماضی میں دھمکیاں دیتے تھے وزیر خزانہ نے برجٹ پیش کر کے کہا کہ آئی ایم ایف سے مطمئن نہیں مائی میں سیمنٹ کی خریداری میں کمی آنے کا مطلب تعمیراتی شعبے میں کمی آنا ہے سرمایہ کار بھی جانتے ہیں موجود حکومت جازش پر بنائے گی انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ معلوم نہیں موجود حکومت ایک ماہ بعد ہوگی بھی یا نہیں موجود حکومت پاکستان کی معیشت کو زہر پلا کر مار رہی ہے اس موقع پر شیری مزاری کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اس حکومت سے بات کرنے کو تیانی یہ سوال نہیں ہوتا کہ کون تھا سوال یہ ہے کہ اب کیوں شیری مزاری نے وزید کہا کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ حکومت کرے گی ناظرین پاکستان میں جس طرح عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا پھر ایک شدید موشی بہران پیدا ہوا پھر پاکستان کے پاس دباہم آپشنز ختم ہوئے آخر کر پاکستان کو آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ سعویٰ وزیراعظم عمران خان روس کیوں گئے وہ ادارے جو اس ملک کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں وہ خاموش نواشائی بنے رہے اپسے پردہ اس حکومت کو ہٹانے میں ملاوث رہے آج وہ بھی پریشان ہے کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے جیسی پاکستان سے عمران خان کی حکومت گئی یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی ہو ہر چیف خراب ہوتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینر رانوہ پرویس خٹک نے کہا کہ عمران خان کہیں تو وفاقی حکومت پندرہ منٹ میں گرا سکتے ہیں نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویس خٹک نے کہا کہ پنجاب میں حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو وفاقی حکومت کا بھی کر سکتے ہیں خرابیس خٹک نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن نے بیٹے کو وزیر بنا کا توجہ اسلام کی وجہ اسلامباد پر مرکوز کر لی ہے سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی کابینہ عالمی مالیاتی دارے آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے قوم پر مہنگائی بم گرا رہی ہے ناثن پاکستان تحریک انصاف پیڈے آئے کے رانوہ سردوبہ نے کہا اتصادی سر بے گواہی دے رہا ہے ملترقی کی طرف گامزن تھا عدم اس احکام کے وقت پاکستان کے ذر مبادلہ زخائے تقریبا ساڑھے اکیس ارب ڈالر تھے موجود حکومت ایک ماہ بعد ہوگی یا نہیں معلوم نہیں پاکستان میں برامداد نے ریکارڈ قائم کیا ساڑھے تین سال کی محنت تین ماہ میں ضائع کر دی گئی ذر مبادلہ کے زخائے مزید کم ہو گئے سابق وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں 27 روپے کمی آئی ہے مفتہ اسماعیل کے دعوے ریکارڈ پر ہیں جو ماضی میں دھمکیاں دیتے تھے وزیر خزانہ نے برجٹ پیش کر کے کہا کہ آئے ایم ایف سے مطمئن نہیں مائی میں سیمنٹ کی خریداری میں کمی آنے کا مطلب تعمیراتی شعبے میں کمی آنا ہے سرمایہ کار بھی جانتے ہیں موجود حکومت تازش پر بنائیں گے انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ معلوم نہیں موجود حکومت ایک ماہ بعد ہوگی بھی یا نہیں ناظرین پاکستان میں جس طرح عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا پھر ایک شدید موشی بہران پیدا ہوا پھر پاکستان کے پاس تمام آپشنز ختم ہوئے آخر کار پاکستان کو آئے ایم ایف کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ صحابق وزیراعظم عمران خان روس کیوں گئے وہ ادارے جو اس ملکی سالمیت کے ذمہ دار ہیں وہ خاموش تماشائی بنے رہے یا پسے پردہ اس حکومت کو ہٹانے میں ملاوث رہے آج وہ بھی پریشان ہے کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے جیسی پاکستان سے عمران خان کی حکومت گئی یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی ہو ہر چیف خراب ہوتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینر رانوہ پرویس خٹک نے کہا کہ عمران خان کہیں تو وفاقی حکومت پندرہ منٹ میں گرا سکتے ہیں نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویس خٹک نے کہا کہ پنجاب میں حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو وفاقی حکومت کا بھی کر سکتے ہیں پرویس خٹک نے کہا کہ مولانا فضل الرحمہ نے بیٹے کو وزیر بنا کا توجہ اسلام کی وجہ اسلامباد پر مرکوز کر لی ہے سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی کابینہ عالمی مالیات ادارے آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے قوم پر مہنگائی بم گرا رہی ہے